بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں ایک اس کو اچھی خبر بول سکتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں خاص کر جن بندوں کے کامیں ایکسپائر ہیں جن کوئی حروب ہیں اور جن کے اس کے حروب کے علاوہ جن کے یہ بورنے سفارہ سے اگر آپ آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے یا آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی مشکل ہے تو آپ ان سے رجول ضرور کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ تعلیم بھائی بات یہ کام ہو نہ ہو لیکن آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ کیونکہ میں نے جدہ سفارہ کے بہت سے چکر لگائے اور لائی ویڈیو آپ کے ساتھ بہت شیئر کی بہت سے مسائل کو لے کر اور ایک دو ویڈیو پچھلی جو گزار چکا ہوں میں سفارہ سے متعلق اس ویڈیو میں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ایک خمیز سے آیا ہوا پاکستانی بھائی بہت پریشان تھا اور بعد میں میں مجھ کو مل گیا ویسے میں سفارہ میں گیا ہوا تھا ایسے تو مجھ کو مل گیا اور اس کو میں نے پھر تھوڑا گائیڈ کر دیا تو ایسے نہ کر ایسے کر بندہ خوش ہو گیا تو بہرحال جی دعائیں دیتا گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بس یہی ہے جی تو بات یہ ہے جی کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے آپ پاسپورٹ کے لیے جدہ جانا چاہتے ہیں ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی کسی دوسرے شہر میں ہیں جیسا کہ مدینہ میں جیسا کہ عملج میں جیسا کہ آپ یمگو میں ہیں جیسا کہ آپ بمبری دال کسی میں ہیں تو آپ جدہ یا ریاض کے لیے سفر کریں گے جو نزدیک ہے آپ کے بیسی کے لیے تو وہاں پر جا کر اپنا پاسپورٹ دیں گے آپ کا قرائےہ الگ سے لگے گا اور پاسپورٹ کی جو فیصہ وہ الگ سے ہوگی اور وہاں پر اگر رات گزار نہیں پڑ گی اور آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو پھر بھی مشکل ہے تو اسی لحاظ سے آپ کے ساتھ یہ تو ہو گیا پاسپورٹ کے مطلب اگر آپ کا حروب ہے تو پھر تو آپ بھائی بھوری ہے بستر باندھ کر جائیے گا وہاں پر جا کر سفارہ سے اوٹ پاس آپ کا بنے گا دو سے تین دن چاہ دن زیادہ سے زیادہ پانچ دن لگ سکتے ہیں اس سے زیادہ لگتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے پانچ سات دن دس دن جو بعد میں آپ کو آٹھ دس دن کا ٹائم ملتا ہے وہ بھی تو آپ نے کہیں گزارنا ہے شاپنگ میں اپنے تھوڑی کرتا ہے بندہ اور ٹکٹ بغیرہ لیتا ہے تو اپنا بندوبست کر کے جائیے گا اگر اکام ایکسپائر ہے تو پھر تو آپ نے پیپر جمع کروانے ہیں اور جو آپ جدر کے ہیں وہیں چلے جائیں آپ نے جو وہاں پر نمبر دینا ہے جب آپ نے اپنی فائل جمع کروانی ہے فائل کے ساتھ جمع کروانی ہے میں ایک ویڈیو لڑا سے اس کے اوپر کمپلیٹی بنا چکا ہوں اسی چینل کو پڑی ہوئی ہے تو آپ نے وہاں پر نمبر دینا ہے جو آپ کا اپشر کا نمبر ہو جو آپ کا چلتا ہوا نمبر ہو کیونکہ آپ کا جب خروج لگے گا آپ کو ٹک سے میسج بڑے گا بھائی آپ کی اسی سیم کے اوپر جس سیم کے اوپر آپ کا اپشر ہوگا توقع نہ ہوگی تم تصدیر خروج نہائی ٹھیک ہے اور یہ آپ کو توقع نہ بھی شو ہو جائے گا اور آپ کی سیم کے اوپر میسج بھی آجے گا ابھی بات یہ ہے کہ آپ اگر امبیسی میں جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر امبیسی نہیں جاتے ہیں تو امبیسی کے ٹیم میں مختلف شہروں میں جاتی ہیں ابھی جو آج کی ٹیم جا رہی ہے ان سے مطلب ماں ڈیٹ وگرہ یہاں پر آپ کو پہلے بتا دوں چودہ اکتوبر کو ہے جی برو جمعہ المبارک کو ٹھیک ہے جمعہ آنے والا اس جمعہ کو اور ٹائم ہے جی ان کا صبح آٹھ سے ساری آنا تک کا اور دوپہر دھائی بجے سے شام پانچ بجے تک کا ٹائم ہے ان کا اور ٹوبہ اس طرح با مقابل شال بہا دار الخضامی نزد پاکستانی انٹرنیشنل سکول ٹائف ابھی پاکستانی انٹرنیشنل سکول ٹائف پتہ کدھر ہے فیصلیہ میں ٹائف فیصلیہ میں جہاں پر ایک بڑا برج بنا ہوا جسے بولتے ہیں برج ٹائف بول رہے ہیں آپ تو ایک بڑا ٹائف کا ہے ٹائف میں ایک ہی ہے تو دور سے دکھائی دیتا ہے تو اس کے نزدیک ہی بالکل آپ وہاں سے کسی سے بھی پوچھ لیں فیصلیہ پاکستانی سکول وہ آپ پیدل سفر کرنے پانچ من کا سفر ہے تو ٹائف میں آ رہی ہے یہ پاکستانی ٹیم اگر ٹائف یا اردگرد کہیں بھی آپ رہتے ہیں تو ان سے اپنے کوئی بھی مسئلے کی صورت میں مل سکتے ہیں